محرم الحرام محرم الحرام کی ابتدائی دس دنوں میں کچھ لوگوں کا یہ معمول بن جاتا ہے کہ وہ روٹی نہیں پکاتے گھر میں جھاڑو نہیں دیتے پرانے کپڑے جو ہے وہ نہیں اتارتے یعنی صاف سترے کپڑے نہیں پہنتے سوائے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کہ کسی اور کی فاتحہ نہیں دیتے اور یہ مہندی کا نکالنا یہ ساری کی ساری باتیں امام احمد رضا خان وریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری باتیں جہالت پر مبنی ہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے ان باتوں کو جو لکھا وہ فتحہ رضویہ میں صفحہ نمبر 488 جلد نمبر 24 میں اور یہ مدبوع ہے رضا فاؤنڈیشن لاہور سے اسی طرح محرم الحرام میں جو تین رنگ کے لباس ہیں جن کے متعلق آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ نہ پہنے جائیں اس میں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ محرم الحرام میں خصوصاً جو شروع کے دس دن ہیں ان میں تین رنگ کے لباس نہ پہنے جائیں ایک سبز رنگ یعنی گرین کلر کا لباس نہ پہنا جائیں کہ یہ تازیہ داروں کا طریقہ ہے تاکہ ان سے کسی بھی قسم کے آپ مماثلت نہ رکھیں کسی کو وہاں وہم و گمان بھی نہ جائے کہ آپ جو ہے وہ اس لیے پہن رہے ہیں اور لال رنگ کا لباس نہ پہنے کہ یہ اہل بیت سے عداوت رکھنے والوں کا طریقہ ہے اور کالے کپڑے نہ پہنے جائیں کہ یہ رافضیوں کا طریقہ ہے لہٰذا مسلمانوں کے اس سے بچنا چاہیے تو احکام شریعت میں یہ موجود ہے بہرحال اب یہ ہے کہ بعض لوگ مجبوری ہوتی ہے مثال کی طور پر کچھ لوگوں کے جوب کا یہ ڈریس ہوتا ہے کہ وہ کالا رنگ کے کپڑے یا کالا پینٹ ہو گیا یا ویٹیور وہ ایک ڈیفرنٹ ہے لیکن آپ جہاں تک حد تل امکان ہو آپ خود سے نہ پہنے تاکہ مشابیت نہ ہو اچھا بعض لوگ ایسے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں روافض نہیں ہوتے تو ان سے مشابیت کا کوئی وہی نہیں ہوتا بس it's like normal where وہ ایک الگ بات ہے لیکن عام صورتحال میں کیونکہ حضرت جس ماحول میں رہتے تھے وہ ماحول وہ زمانہ وہ اس طرح کا تھا کہ اس کے اندر مختلف معاملات تھے اچھا اب یہ دو تین چیزیں جس پر آج میں آپ سے بات کرنا چاہا تھا پھر انشاءاللہ پھر اور جو کچھ اور باتیں اس سے متعلق میں آپ سے پھر کبھی بات کروں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لاکھیں گے شکریہ شکریہ اور شکریہ سیئی سات قدری